بیلکم ٹو لیب ویو آج ہم ٹو ڈی ایرے پرفارم کریں گے جیسے ہم نے پہلے بان ڈی ایرے میں کیا تھا پر سیس ویسا ہی ہے یہ دیکھئے پہلے ہم نے ویسے ہی لیا ایرے ایک ایرے لیا اور ایک دوسرا ایرے ہم نے پاپی کر لیا یہ انپوٹ کے لیے کیا ہے ہم ایڈ کریں گے دو ایرے کو ایک ایرے ہم نے ایک انپوٹ کے لیا ایک دوسری انپوٹ کے لیے دوسرا ایرے لیا تیسرا ایرے ہم نے آوٹ پوٹ کے لیے لیا اب ان میں ہم انکریمنٹ ڈی کریمنٹ کنٹرول لیں گے اور جیسے ون ڈی ایرے میں لیا تھا امریک کنٹرول نمریک کنٹرول لیں گے اور یہ جو سائیڈ میں ہے لیفٹ سائیڈ جو ہم نے جو انکریمنٹ ڈیکریمنٹ کنٹرول سائن ہے وہ اس کو ہم نیچے کو ڈریک کریں گے سیلیکٹ کر کے تو ٹو ڈی ایرے ہمارے پاس کریٹ ہو جائے گا یہ دیکھو جیسے ہم نے کیا ہو گیا ہے اور بیچ میں ہم نے نمریک کنٹرول لکھتے ہیں اس کی سیف بدل گئی ہے ایسے ان میں کریں گے کوپی پیش کوپی کر رہے ہیں ہم ان میں کنٹرول پریس کر کے ان میں بھی کوپی کر دیا اب ہمارے پاس یہ ٹو ڈی ایرے کریٹ ہو گیا ہے ان کو ڈریک کریں گے نیچے تو اتنے ہم ہمارے پاس رو اور کولم آ جائیں گے تو ون ڈی ایرے میں تو ون ون ہی ون ہوریجنٹل یا ولٹیکل ہی ہم کریٹ کر سکتے تھے اور ٹو ڈی ایرے میں ہم دونوں طرف کریٹ کرتے ہیں ہوریجنٹلی اور ولٹیکلی یہ ٹو ڈیمینشن ایرے ہوتا ہے اور یہ ہم نے تینوں کو کر دیا ڈریک اب ہم ان میں ان میں بیلیو بھریں گے سب ہی ایلیمنٹوں میں ہم بیلیو پٹ کریں گے ہم ان بیلیوں کا دو ایروں کا ایڈیشن کرائیں گے دو ایروں کا ہم ایڈ کریں گے ایک ون ایرے کا اور ٹو ایرے کا ہم ایڈ کریں گے پھر اس کے آؤٹ پٹ میں ریجلٹ دیکھیں گے ٹوٹل کتنا آتا ہے یہ ہم سب ہی ایلیمنٹس میں بیلیو پٹ کر رہے ہیں کچھ بھی بھردو 1,2,3,4,5,6,8,7 کوئی بھی بھردو ہم نے آؤٹ پٹ دیکھنی ہے یہ ہم نے بیلیو سارے ایلیمنٹوں میں بھر دیئے اب ہم ان کو رن کر کے دیکھیں گے تو یہ ہمیں آؤٹ پٹ میں ان کا ایڈیشن دکھا دے گا دونوں کا جوڑ دکھا دے گا پلس کر کے بتا دے گا کتنا ہوا ہے یہ میں اوپر لکھ دیتا ہوں انپوٹ تانجو پتہ چلتا رہے آؤٹ پوٹ انپوٹ 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 اس ون انپوٹ ٹو یہاں آؤٹ پوٹ لکھ دیتا ہوں ٹائپ کر دیتا ہوں آؤٹ پوٹ تانجو ساف ساف پتہ چلتا رہے میں اتنی سلو سے بناتا ہوں ویڈیو کی آپ کو بلکل کلیر کلیر دیکھیں ساف ساف پتہ چلے جلدی جلدی نہیں بناتا کی پتہ ہی نہ چلے بلوک ڈائیگرام میں ہمارے پاس ٹائرے کے آئیکن آ گیا ہے اب ان کو ہم ویسے ہی ایڈ کریں گے ایک ایڈ لیں گے بیچ میں اور ان کو کنیکٹ سے کنیکٹ کریں گے جیسے ہم نے ایڈ میں لیا تھا ایک ہم ایک یہاں سے ایڈ لیں گے اب ان کو کنیکٹ کر دیں گے وائروں سے ان کے ٹرمینلز کنیکٹ کر دیں گے کریں گے یہ ہم نے دونوں ان پوٹ کے ٹرمینلز کنیکٹ کر دیا ہیں اب انڈیکیٹر کا بھی ہم نے ٹرمینل کنیکٹ کر دیا ہے اب یہ دیکھئے ہم نے رن کیا تو ان کا جوڑ ہمارے پاس آ گیا ہے پلس ہو کر کے دونوں ایروں کا دو ایرے جو ہمارے پاس ہیں ان کا پلس ہمارے پاس آوٹ پوٹ میں دیکھ سکتے ہو ون ایلیمنٹ سے ون ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے ہر ایک ایلیمنٹ کا ایلیمنٹ سے جوڑ ہمارے پاس ایڈیشن ہمارے پاس ہو چکی ہے اب دیکھ سکتے ہو کنٹرول فرنٹ پینل پہ بہت کلیر ساپ ساپ دیکھ رہا ہے بلکل آسان طریقے سے بتا رہا ہوں بیسک سے جیسے جیسے ہمیں فنکشن کی جرورت پڑے گی کوئی پروگرام میں آئیں گے ہم ویسے ویسے ہی ان کے فنکشن یوز کرتے رہیں گے سارے فنکشن ایک بار پرفرم کر دیں گے ایک ہی پروگرام میں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا اور مائنڈ سے سلپ بھی ہو سکتا ہے بھول جاتا ہے بندہ یہ ہم یہاں دیکھو ایرے میں کتنا کچھ ہے ایرے انڈیکس ایرے سائز ریپلیس ایرے جیسے ابھی ہم ایرے سائز لیں گے اور ایرے انڈیکس لیں گے ایرے سائز اور ایرے انڈیکس ان میں ٹرمینلز ہوتے ہیں کئی ٹرمینلز ہوتے ہیں ہم بائر کو ٹرمینل کی پاس لے کے جائیں گے تو وہ بلنکنگ کرتا ہے اور ہمیں لکھا ہوا دکھا دے تھا اس کا لیول تو ہمیں وائر کیسے کنیکٹ کرنی ہے دیکھیں ایڈیشن تو ہمارے پاس ہو چکی ہے پلس تو ہو چکا ہے لیکن اب ہم سائز اور انڈیکس کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں فنکشن تھوڑا تھوڑا دیکھتے رہیں گے بیچ بیچ میں تو وہ پتہ چلتا رہے گا پروگرام تو کمپلیٹ ہے ایڈ کر دیا ہم نے آرے کا لیکن تھوڑا سا دو سائز اور انڈیکس آرے انڈیکس آرے اور سائز کا ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ میں تو پتہ چلتا رہتا ہے یہ ہم کنٹرول لیں گے یہ دیکھو ویسے ہی جہاں ٹرمینل جس ٹرمینل کو جس کنٹرول کی آؤٹ پوٹ کی رکوائرمنٹ ہے وہ جوڑنا ہوتا ہے تو یہ ساف ساف کلیر دیکھ جاتا ہے اور یہ ابھی ہم انڈیکیٹر لیں 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 گے تو یہ ہم نے انڈیکیٹر جوڑ دیا انڈیکیٹر میں تو پتہ یہ آؤٹ پوٹ ہوتا ہے یہ ابھی دیکھ سکتے ہو یہ اوپر چلے جاتے ہیں ٹوپ ان کو تھوڑا سا ڈریک نیچے کر کے سیٹ کر کے لانا ہوتا ہے جہاں رکھ دو اس کو بھی نیچے لہ دیتے ہیں یہ اب اس کو ہم رن کریں گے تو یہ آگیا تو یہ آگیا آگیا یہ تھوڑی بہت آئیر بیچ میں آتے نہیں آئیر ہمارے پاس اس کو دیکھتے ہیں کیا یہ کچھ تھوڑا سیلیکٹ کر لیں گے سیٹنگ کر لیں گے تھوڑی سی آئیر میں پتہ چلی جاتا لکھا ہوا کیا آئیر کیا نہیں ہے کئی بار کوئی وائر کنیکٹ نہیں ہوتی کئی بار ہم غلط ٹرمینل سے وائر جوڑ دیتے ہیں کئی بار ہم انٹیکیٹر صحیح نہیں لیتے غلط جوڑ جاتا ہے تو یہ دیکھئے یہ میں نے سیلیکٹ کر دیا اب ہمارے پاس انڈیکس رو انڈیکس کولم ایلیمنٹس سائز اگر ہم ہمارے پاس انڈیکس ہوتی ہے تو جیرو سے انڈیکس شروع ہوتی ہے فرسٹ ایلیمنٹ میں جیرو انڈیکس ہوتا ہے اگر یہ ہم نے ون رو ون کولم کل لیا تو یہ ہمارے پاس core دو رو اور two element کی value دکھائے گا کیونکہ جیرو first element zero سے شروع جیرو انڈیکس جیرو سے کل ہے اور first رو کا انڈیکس جیرو ہے انڈیکس جیرو ہے کولم کا سیکنڈ کولم کا جیرو فرسٹ کولم کا جیرو ہے فرسٹ رو کا جیرو ہے تو ہمیں یہاں پر دوسرے کولم اور دوسرے رو کی بیلیو دکھائے گا کیونکہ جیرو سے شروع انڈیکسنگ ہے تو ون جیرو ہوا اور ون ٹو رو ٹو کولم والا ہوا تو ٹو رو اور ٹو کولم کی ویلیو ہمیں دکھائے گا اور نمبر آف ایلیمنٹس سائز ہوتا ہے سائز نمبر آف ایلیمنٹس جتنے ہیں اتنا سائز ہو گیا اور کون سا ایلیمنٹ ہے پروگرام ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہو بڑی دھیان سے اب ہم اس کو سیو کر رہے ہیں فائل کو اور اتنے سرل طریقے سے بتا رہا ہوں بڑی سلو سلو بتا رہا ہوں بلکل سلو بول رہا ہوں سلو ہی بنا رہا ہوں پروگرام جلد باجی میں نہیں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ساپ ساپ دیکھے سیکھنے کو بھی اچھا لگے شیئر سبسکرائب لائک کمنٹ جرور کریں دوستو منوبل بڑا رہتا ہے تھانکیو بیری مچ دھنیواد سیو نیکسٹ ویڈیو